بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام 94 نیوز اور ریڈیو آواز ونو سیون منڈی بہاودین کے لائف سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی باورکت کھڑیوں میں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات دعائی رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزمان ڈاکٹر غلام عباد صابری حاضر خدمت ناظرین نسامین اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے یہ اس کی خاص رحمت ہے برکت ہے اور ہم برکتیں سمیٹ رہے ہیں اور رمضان المبارک کی باورکت کھڑیوں میں ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اس کے پیارے معبوب کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے زندگی میں ایک اور ہمیں رمضان عطا کیا ہے ناظرین نسامین میرے سٹوڈیو کا حصہ جناب مرزا طاہر فاروق صاحب تشریف رما ہے آج ان سے ملاقات بھی ہوگی گفتگو بھی ہوگی اسلام علیکم اللہ شکر دعائیں آپ کی بہت شکریہ اب تشریف لائے ناظرین نسامین ان کے ساتھ تشریف فرما ہے معروف صناخان مصطفیٰ کسی طور کے محتاج نہیں منڈی باہدین کی اوبرتی ہوئی آواز مرزا خرم گلزار قادرین انہیں بھی خوش شامدید کہوں گا اسلام علیکم اللہ علیکم خالق کائنات کے مالک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج ہم نے نظرانہ عقیدت پیش کرنا ہے اور تذکیہ نفس پہ بات کرنی ہے اس سے قبل کہ میں تذکیہ نفس کی طرف چلوں میں چاہوں گا کہ ایک خوبصورت کلام سے ابتدا کریں اور آج کی یہ خصوصی نشریات یہ رمضان کی نشریات ہے اور افطار ٹرانسمیشن ہے تو افطار کا وقت بھی قریب ہے اور مرزا خورم گلزار صاحب ہماری اسٹوڈیو کا حصہ ہے مرزا صاحب ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ ہماری سماتوں کے حالے کی چلیں ترجاوانگے شہر مدینے سبحان اللہ عنہ سبحان اللہ عنہ ترجاوانگے شہر مدینے ترجاوانگے شہر مدینے ترجاوانگے شہر مدینے سکھ پاوانگے شہر مدینے سبحان اللہ عنہ ترجاوانگے شہر مدینے اور انہیں جھوگا میں تے نہیں سا انہیں جھوگا میں تے نہیں سا انہیں جھوگا میں تے نہیں سا لے گئی میں نو نات مدینے لے گئی سانو نات مدینے ترجاوانگے شہر مدینے ترجاوانگے شہر مدینے اور ڈاک سب جن لوگ جان دے نہیں انہیں دے دیل دی تو منہ کی ہون دی یہ جو تو جان تے شہر کہن دے ہیں جا کے مدینے پھر نہیں ہونا جا کے مدینے پھر نہیں ہونا جا کے مدینے پھر نہیں ہونا مر جاوانگے شہر مدینے مار جاوانگے شہر مدینے تور جاوانگے شہر مدینے تور جاوانگے شہر مدینے اور دل اپنے نو تک کے روزہ دل اپنے نو تک کے روزہ دل اپنے نو تک کے روزہ تھنڈ پاوانگے شہر مدینے تھنڈ پاوانگے شہر مدینے تور جاوانگے شہر مدینے تور جاوانگے شہر مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تور جاوانگے شہر مدینے کائنات کے خالق کائنات کے مالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ اکدس ہر بندے کی تمنہ ہوتی ہے کہ میں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں اور روزہ اکدس کے سامنے کھڑا ہو کر درود و سلام کی صدائیں بولند کروں اور پھر کیوں نہ ہو کائنات کے خالق کائنات کے مالک نے اس جگہ کو وہ عظمتِ عفتِ عطا کی ہیں کہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے اس جگہ پر جہاں پر کائنات کے خالق کائنات کے مالک کی رحمتیں ہر وقت برستی ہیں اور اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بندہ ایک مرتبہ حاضر ہوتا ہے اور مسجد نبوی شریف میں ایک نماز ادا کرتا ہے میرا مالک اسے پچاس ہزار نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے سبحان اللہ اور یہ کائنات کے خالق کائنات کے مالک نے اس جگہ کو یہ عظمتِ عطا کی ہیں کہ وہاں پہ ریاض الجنہ زمین پر جنت کا ٹکڑا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ممبر سے لے کر میرے روزہ اکدس کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جگہ ہے ریاض الجنہ یعنی زمین پہ جنت کا ٹکڑا اور اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ انہیں ہور کی منگڑا رب کو لوں جنہیں یار نگینہ ویخ لیا انہیں ہور کی منگڑا رب کو لوں جنہیں یار نگینہ ویخ لیا انہیں لگا نال کنارے دے بختان دا سفینہ ویخ لیا نہیں اجمل کہندہ کو لوں میں فرمان ہے کملی والے دا انہیں جنت ویکھی دنیا تے جنہیں شہر مدینہ ویخ لیا انہیں جنت ویکھی دنیا تے جنہیں شہر مدینہ ویخ لیا تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ترجاوہ کی شہر بات طویل ہو جائے گی میں نے تذکیہ نفس پہ بات کرنی ہے اور آج میرے سٹوڈیو کا حصہ مرزا طاہر فاروق صاحب تشریف فرما ہے مرزا صاحب بلکل افتاری کا وقت بھی قریب ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھیں ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں اور اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں مہینہ عطا کیا ہے تو اس میں ہم اپنا تذکیہ نفس جو ہے نفس کا تذکیہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین اور سامین کے لیے کچھ گیا ہے اسلام علیکم ڈاٹس صاحب بڑی مہربانی آپ نے دوبارہ مدعو کیا ہے اور بات کرتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر کہ ماہ رمضان ہے اور تذکیہ نفس ہے نفس جو ہے اس کو مختلف مرحل سے گزارا گیا آگ سے ڈرائیا گیا پانی سے مختلف مرحل سے گزارا گیا لیکن نفس نے کبھی ہار نہیں مانی نفس نے جب ہار مانی تو اسے بھوک اور پیاس میں جب رکھا گیا نا تو نفس نے ہار مان لی تو انسان کے نفس کو مارنے کے لیے انسان کے نفس کا تذکیہ کرنے کے لیے اعتصاف کرنے کے لیے جو یہ ماہ رمضان آتا ہے نا اس کے اندر ہم اگر اپنے نفس کو مار لیں اور اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں یہاں پر ایک اور بات کرتا ہے چلو کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں شیطان نے ورگلایا کیونکہ شیطان جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شیطان پورے ماہ قید کر دیا جاتا ہے اور جو کچھ بھی ہم سے اس ماہ کے اندر گناہ کرواتا ہے جو کچھ ہمارے ساتھ جو زیادتی کرواتا ہے ہمارے عمال کو جو ضائع کرتا ہے برباد کرتا ہے ہماری نمازیں ضائع کرتا ہے ہمارے رمضان کے روزیں ضائع کرتا ہے وہ ہمارا نفس ہوتا ہے جو اتنا طاقت پر ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمیں نہ مسجد کی طرف جانے دیتا ہے نہ روزہ رکھنے دیتا ہے نہ کوئی اور بات کرنے دیتا ہے نہ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے دیتا ہے نہ بزنس کرنے دیتا ہے یہ وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ نفس اتنا طاقت فر ہو چکا ہے اور اگر ہم اپنے نفس کا تذکیہ نہیں کرتے اور اس کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں کرتے تو ہم کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ابلیس جو تھا جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ردہ اور اپنے نکال دیا اپنے بندوں سے اور فریشتوں سے شیطانیات سے نکال دیا تو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان جو تھا وہ بھی اپنے نفس کے آتوں مجبور ہوا اللہ تعالیٰ کی عباد کرتا تھا اور فریشتوں کا سردار بن گیا لیکن جب اس کا نفس اس کے آڑے آیا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے نفس نے اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو فریشتے تھے ان کا جو سردار بننے جا رہا تھا عبادت کے لحاظ سے عبادت کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا اور رد دیا گیا اور قیامت تک اس کا کوئی حال نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ دوزک میں جائے گا کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے نفس کی وجہ سے گیا وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا نفس ہے ہمیں برباد کرتا ہے اور اس وقت جو ساری صورتحال ہے وہ نفس کی ہے اور اگر آج ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرتے ماہ رمضان کے اندر ہم اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ غلبہ آصل نہیں کرتے روزے نہیں رکھتے نمازیں نہیں پڑتے تو پھر یقینا ہم گھاٹے کا سعودہ کر رہے ہیں ہم بربادی کے طرف جا رہے ہیں اور یہ گھاٹے کا سعودہ جو ہے ہمیں آخرت میں بہت زیادہ نقصان دے گا اور ہمارے لئے تربائی کا سبب بنے گا اس کے لئے ہمیں جو ہے عباد کرنے چاہیے روزے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو حقوق بیان کی ہیں روزے کے ان کے مطابق جو ہے روزے کو چلانا چاہیے جو اپنے نظر کی حفاظ کرنے چاہیے اپنے پاؤں کی حفاظ کرنے چاہیے اپنے ہاتھوں کی حفاظ کرنے چاہیے اپنی سوچ کی حفاظ کرنے چاہیے کاروبار کے اندر کوئی ایسی صورتحال جو پیدا ہوتی ہے اس کے اندر بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور جس چیز سے آپ کا نفس آپ کو روکتا ہے تو وہ لازمی کرے کیونکہ وہ اس کا رد کر رہے ہیں آپ جب آپ اس کا رد کرتے ہیں تو یقینا اس کو مات ہوتی ہے اس سے وہ ہار مانتا ہے ناظرین و سامین بات ہو رہی تھی تذکیہ نفس پہ اور یقینا ہم اس بات سے متفق ہیں کہ ہمیں ہمارا جو روزہ ہے وہ خالی بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے بلکہ ہماری سوچ کا بھی روزہ ہونا چاہیے ہماری آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے ہمارے کان کا روزہ ہونا چاہیے ہماری زبان کا روزہ ہونا چاہیے کہ زبان سے کوئی ایسے الفاظ ادا نہ ہو جس سے گناہ سرزد ہونے کا خدشہ ہو ہم ایسی بات نہ سنیں جس سے گناہ سرزد ہونے کا خدشہ ہو ہم اس نجاست کی طرف نہ دیکھیں اس برائی کی طرف نہ دیکھیں ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے ہماری نظروں کا روزہ ہونا چاہیے اور اسی طرح ہمارے پورے جسم کا روزہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تب جا کے روزے کی صحیح روح کو ہم پا سکتے ہیں نظروں صاحب میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک مرتبہ پھر مرزا پرم گلزار کاردی صاحب کی طرف چلتا ہوں اور ایک خوبصورت کلام جو ہے پروگرام کا حصہ مناتے ہیں مرزا صاحب ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ ہماری پاک سماتوں کے حوالے ضرور ڈکٹ صاحب ہم رمضان کا مہنہ ہے تو کیوں نہ پھر رمضان کی شان میں ایک کلام ہو جائے بسم اللہ ماہ رمضان تیری عظمت واہا واہ کیا بات ہے ماہ رمضان تیری عظمت واہا واہ کیا بات ہے ماہ رمضان تیری عظمت واہا واہ کیا بات ہے ماہ رمضان تیری عظمت واہا واہ کیا بات ہے لمحہ لمحہ تیرا رحمت واہا واہ کیا بات ہے لمحہ لمحہ تیرا رحمت واہا واہ کیا بات ہے پہلا یا شراب رحمت پھر مغفرت پھر تیسرا محہ پہلا یا شراب رحمت پھر مغفرت پھر تیسرا باہ باگ جلنت کی بشارت واہ واہ کیا بات ہے باگ جلنت کی بشارت واہ واہ کیا بات ہے ماہ روزا تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے اور روزا کل آنکھ کریں گے حشر کے میں دان میں روزا کل آنکھ کریں گے حشر کے میدان میں اپنے صاحب کے شفاعت واہ واہ کیا بات ہے اپن صاحب کے شفاعت واہ واہ کیا بات ہے دام نے سرور کو بھر دے گوھر و مک سود سے دام نے سرور کو بھر دے گوھر و م سود سے ہو سکے کیا تیرے مد ہت واہ واہ کیا بات ہے ہو سکے کیا تیرے مد ہت واہ واہ کیا بات ہے باہ رمضان تیرے عظمت واہ واہ کیا بات ہے لمحہ لمحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رمضان المبارک کی بابرکت کھڑیوں میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے پھر مغفرت اور پھر جہنم سے ازادی کا عشرہ تو کائنات کے خالق کائنات کے مالک کا یہ خاص کرم ہے کہ اس نے اتنی بکششیں اس ماہ مبارک میں عطا کی ہیں اور جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اس کے پیارے تصول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اپنی نفس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پھر ہمارا نفس جو ہے وہ برائیوں کی طرف اگر جائے تو ہمیں اس پر کنٹرول ہونا چاہئے اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں مرزا طائر فاروق صاحب تشریف فرما ہے مرزا صاحب تذکیہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم جبرائیل نے کہا جس بندے نے ماہ رمضان بایا اور وہ اپنی بکشش نہ کروا سکا اس پر اللہ نے تہتا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے کہا آمین تو سینکڑوں کے ساتھ لاکھوں کے احساس ماہ رمضان کے اندر جو لوگ ہیں وہ دوزق کی آگ سے نجات حاصل کرتے ہیں لیکن جو کم بخت اس مہینے کے اندر بھی دوزق سے نجات نہیں حاصل کر سکتے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی خاصی عذاب ہے جس کی وجہ سے وہ حاصل نہیں کر سکتے ورنہ اس ماہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ رحمت بے بہا ہیں اور کوئی بندہ بھی کسی طریقے سے بچائے عبادت کر کے ریاضت کر کے درود پڑھ کے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے بخشش حاصل کر سکتا ہے جس طرح آپ کسی جنورسٹی یا کالج میں پڑھتے ہیں تو آپ کی پیرئیڈ لگتے ہیں تین چار یا جو بھی ہے تو سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں بڑی بھاگ دھوڑ کے ساتھ پیرئیڈ لینے چلے جاتے ہیں بھاگتے ہیں کہ ہمارا پیرئیڈ مص نہ ہو جائے کئی ہمیں کلاس سٹرک آف نہ کر دے یا ہمارے متحانات داخلے جانے وہ روگ نہ دیے جائیں لیکن ایک دن کے اندر آپ چالیس جا پیچاس دن کے بعد رزق کی میں مل رہا اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں کہ ابھی سوچ بات کی بات ہے دیکھیں کہ فران بات کر لیں گے کچھ والا معنی تو شارٹ کٹ رستے بھی بتا دی ہیں لیکن نماز کے بغیر کیسے نماز پڑھنی ہے نماز جب آپ پڑھنے جائیں گے نماز آپ صحیح طرح ادا کریں گے اس کے بعد باقی عمال کریں گے تو آپ کی بکشش کا وسیلہ بن جاتا ہے باقی حقوق العباد ہے نفس آپ کو حقوق العباد سے رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن ایسے لوگ ہوں گے جو کٹ کٹ کر دوزق میں اندر گر رہے ہوں گے صرف حقوق العباد کی وجہ سے حقوق العباد کا بڑا سخت مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے مسائل اللہ تعالیٰ بکشنے پہ آئے تو اپنے حقوق ہے وہ بکش سکتا لیکن جب آپ حقوق العباد پر آتے ہیں تو حقوق العباد جب تک اگلا بندہ نہیں بکشے گا تو آپ نہیں بکشے جائیں گے اس لیے آپ کو اپنا معاصبہ کرنا چاہیے عقوق العباد کے اندر اپنے نفس کے اوپر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے آج کے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں اپنے نفس سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنی صورتحال سے آگے نگل جاتے ہیں ایک دوسرے کو دستو گرے باہ ہو جاتے ہیں اور غلیز باتوں سے ایک دوسرے کو پکارنے لگ جاتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بری صورتحال بن چکی ہے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے صبر سے ہم اس وقت ہی کام لے سکتے ہیں جب ہم اپنے نفس کا تذکیہ کر سکتے کریں اور چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں سب کے اوپر ہمیں نظر رکھنی ہوگی اور ہمیں اس کے اوپر نظر رکھ کر آگے چلنا ہوگا تب جا کر ہم زندگی میں کام یاب ہو سکتے ہیں جی بے شک میشہ کیسے ہی ہے نظر نسامین افتاری کا وقت جو بلکل قریب ہے میں اپنے دونوں امانوں کا بہت زیادہ تہہ دل سے مشکور ہوں جناب مرزا قرم گلزار صاحب آپ تشریف لائے آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور مرزا طاہر فاروق صاحب آپ بھی تشریف لائے بہت زیادہ شکریہ ناظرین نسامین نائنٹی نیوز اور ریڈیو آواز وان نسیون ملی بہا دین کے سٹوڈیو سے آپ پروگرام دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے دعائے رمضان اور خصوصی نشریات تھی رمضان مبارک کی افتار پرانس تو انشاءاللہ اگلی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنی مزبان ڈاکٹر غلام با سابری کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بان